ہیلو کائز ویلکم تو صاف لرننگ آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سیمولیشن آپ اسپین ہائیسیس پہ کر سکتے ہیں سٹارٹ ہم بیسک سے لیتے ہیں ایک ایک کمپوننٹ کو سمجھیں گے پھر بعد میں سیمولیشن کی طرف جائیں گے کہ پوری پراسیس کا سیمولیشن کس طرح ہوتا ہے لیکن اب ہم شروعات بالکل بیسک سے کرتے ہیں تو یہ میں نے اسپین ہائیسیس سبفیر کولا ہے میں نیو پیج کولتا ہوں میں نے نیو پیج کولا ابھی آپ کو سکرین پہ دکھائی دے رہا ہے جب ہم سیمولیشن کرتے ہیں تو کسی پراسیس کا تو اس میں جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں پہلے کسی پراسیس میں واٹر یوز ہوگا تو کسی پراسیس میں اتنول میتھانول یا کوئی اور کیمیکل یا فلویڈ یوز ہوگا تو آپ ادھر پہ کلک کریں کمپوننٹ لیسٹ ادھر ایڈ پہ جائے ایڈ پہ جب آپ کلک کریں گے تو ابھی صرف میں پمپ پہ وارٹر کو پمپ کر رہا ہوں تو صرف میں وارٹر ایڈ کر دوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے وارٹر کو ایڈ کر دیا اب کمپوننٹ لیسٹ کے بعد فلویڈ پیکیچ ہاتا ہے تو جن پراسیس میں سیمپلی وارٹر یا وارٹر ہم یوز کرتے ہیں یا آئل ریلیٹڈ پراسیس ہوتے ہیں جس طرح آئل این گیس کمپنیز وغیرہ میں پاور پراسیس ہوتے ہیں تو ان میں ہم پلویڈ پیکیچ پلویڈ پیکیچ جو سیلیکٹ کرتے ہیں وہ پینگ روبینسن ہے تو آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف پراپٹی پیکیچ موجود ہے میں نے جس طرح آپ کو بتایا تو ہم پینگ روبینسن سیلیکٹ کر لیں گے جب ہم نے پینگ روبینسن سیلیکٹ کر دیا تو آپ نیچے آ جائیں گے اس طرح تو یہ دیکھیں ادھر لکھا ہے اوکے یعنی سب کچھ ٹھیک ہے جس کے بعد ہم سیمیلیشن پر ہم آتے ہیں ہم نے وارٹر ایڈ کر دیا ہمارا جو پراسیس ہے اس میں ایڈ وارٹر ہوگا کمپوننٹ از ای کمپوننٹ تو اب یہ ہم سیمیلیشن کی طرف آ رہے ہیں سیمیلیشن آج کی صرف ہم ایک پمپ کا کرتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیوز میں پھر ہم پوری پراسیسز جو ہے ان کو کور کریں گے ابھی یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ موڈل پیلیٹ ہے اس میں سے میں پمپ کو میں نے پمپ کو سیلیکٹ کر دیا اور میں نے ادھر لگا دیا یہ پمپ لگ کیا میں آپ کو سیمیلی طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طرح اس کی سیمیلیشن پھر ہمیں مدد دے سکتی ہے یہ بیسکس میں آپ کو کلیر کر رہا ہوں ہوا دی اس کو ان لیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پمپ وارٹر جا رہا ہے پھر جو پمپ پمپ وارٹر پمپ وارٹر کو پمپ کرے گا تو وہ آؤٹلیٹ ہوگا اور اس کی لئی انرڈی بھی چاہیئے تو میں لکھتا ہوں ادھر ون اینلیٹ اور ٹو کو میں آؤٹلیٹ کہتا ہوں اور انرڈی کو میں کیوں کہتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیمیلیشن ہو گئی ہے اب میں ان کو ویڈیوز دوں گا ویڈیوز پہ ویڈیوز جب آپ دیں گے تو اس پہ ڈبل کلک کریں گے اور ورکشیٹ میں آ جائیں گے ورکشیٹ میں آپ کو ٹیمپریچر، پریشر، مولر، فلوریٹ اور ماس فلوریٹ یہ نظر آ رہا ہے تو اس میں ہم تقریباً دو چیزیں تین چیزیں اس طرح دیں گے پھر یہ سارے ویڈیوز جو ہے وہ ساب ویڈیوز ہمیں پروائیٹ کرے گا تو سیمپل ورڈز میں میں ایکسپینڈ کر رہا ہوں پھر بعد میں ہم جو اس کی ٹرمینالوجیز ہیں اس پہ زیادہ فوکس کریں گے جو ان کے فارمل لینگویج میں جو ورڈز ہے اور فارمل لینگویج میں کوئی اس طرح وہ نہیں ہے لیکن اب میں بلکل جس طرح ایک لہمین کو سکھائی جاتی ہے تو میں خوشش کروں گا کہ بہت سیمپل الفاظ میں اس کو سمجھاؤ ٹمپریچر لیٹس سپوز ہم وارٹ کو پمپ کر رہے تو وارٹ کی جو ٹمپریچر ہے وہ پہلے ٹوینٹی فائی ڈگری سنٹیگریٹ ہے اس میں آپ کیلون بھی لکھ سکتے ہیں فاران ہائٹ اور جو اس طرح کی یونٹس ہیں ابھی پریشر ہم کہہ سکتے ہیں اس کا پریشر ہے اسمشن ہیں وہ 101.1 بار ہے اور اس کا ماس فلو ریٹ میں لیں گے کہ وہ ہنڈرڈ ہے ہنڈرڈ کیلوگرام پر ہور پمپ کر رہا ہے وارٹ کو تو یہ ایڈ ہو گیا ہنڈرڈ اب اس کی کمپوزیشن پر ہم جاتے ہیں اس کی کمپوزیشن کیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ صرف وارٹ ہے اس میں تو ان کی کمپوزیشن 1 ہوگی ہم ماس فلو پر کر رہے ہیں تو اس کی مال پرکشن میں لیتے ہیں اس کی کمپوزیشن 1 ہے یعنی پوری کی پوری وارٹر ہے کوئی اور میں تنول ہوتا ہے سات میں ایتنول ہوتا تو پھر 50% 0.5 ایک ہوتا 0.5 دوسرا یا ڈیپینڈ کرتا ہے پراسس پہ تو یہ ہو گیا ابھی یہ واپس ہم آ جائیں گے کنڈیشن پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں کہوں کہ ٹمپریچر جو آؤٹلیٹ ٹمپریچر ہے یا آؤٹلیٹ پریشر جو پومپ نے جو پاٹر کو پومپ کیا اس کے بعد جو آؤٹلیٹ ٹمپریچر ہے فر ہو گیا 10 2.2 تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آپ کو ٹمپریچر دیا 25.01 ڈیگریس ڈیگریٹس کا ٹمپریچر ہو گیا وہ فائنڈ کر دیا ان نون تا پہلے مولر فلوریٹ بھی پائنڈ ہو گیا اور سب سے جو اپورٹن چیز ہے ہیٹ فلو وہ بھی کیوں ہمیں پتہ نہیں تھا کتنی انرجیس کیلئے چاہیئے تو وہ 3.470 کلو کیلون پر ہار ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس کا کلر بھی چینج ہو گیا تو یہ یہ در نظر بھی آ رہا ہے تو اس طرح کی سیمیلیشن ہم کر سکتے ہیں اور انہی والی ویڈیوز میں ہم پوری پراسس کی سیمیلیشن کریں گے لیکن یہ بہت بے سکتا کہ ایک پمپ کو صرف آپ کس طرح ویڈیوز دے سکتے ہیں اور کتنی اننون تھے جو پتہ نہیں تھا لیکن وہ فائنڈ ہو گئے جس طرح آپ کر سکتے ہو پریشر پہ بھی کولر پہ بھی اور ہیٹ اکسچینجر پہ بھی تو آپ کو صرف دو تین ویڈیوز چاہیئے اور آپ کو سپن دے گا جس طرح اگر مینویلی ہم کرتے ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے ایک ایک چیز کو کلکلیٹ کرنے میں اور پھر غلطی کی بھی بہت چانسس ہوتے ہیں سو نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اور زیادہ سیمولیشن کے پارے میں جانیں چینل کو سبکرائب کریں اور بلا ایکن کو دبائیں